دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش رہنے والے لوگوں کی ایک مشترکہ صفت یہ ہے کہ وہ دوسروں کی نسبت مہربان ہوتے ہیں ان کے دل میں دوسروں کی نسبت ایک خاص مہربانی ہے اور ایک خاص لطافت اور نرمی ہوتی ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مشکل رکھتا ہو اس کی مشکل حل کی جائے کسی کو راستہ دکھایا جائے کسی طریقے سے اچھے طریقے سے پیش آیا جائے دوسروں کے ساتھ کوئی کسی بھی طریقے سے دوسروں کے کام آیا جائے اللہ کے مخلوقات اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے کسی بھی طریقے سے ہو چاہے وہ اپنے اخلاق کے ذریعے ہو چاہے وہ اپنے گفتار کے ذریعے ہو چاہے وہ اپنے کردار اور اخلاق کے ذریعے ہو کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کی نسبت اچھا پیش آیا جائے اور نفسیات اور دین دونوں اس بات کی تاقید کرتے ہیں اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں یا پھر آئیمہ معصومین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو سب کی زندگی میں ہمیں ان بے شمار اچھی صفات کے علاوہ یہ صفت بھی ہمیں نظر آئے گی ہے وہ دوسروں کی نسبت اللہ کے بندوں کی نسبت بہت مہرمان ہوا کرتے تھے ایک شخص آتا ہے مدینے میں اور پوچھتا ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں کس کے دروازے پر جاؤں تاکہ وہ میری مدد کریں بالاتفاق تمام لوگ امام حسین علیہ السلام کا دروازہ دکھاتے ہیں وہ شخص آتا ہے دروازے پر دستک دیتا ہے امام باہر آتا ہے یہ شخص اپنی مشکل بیان کرتا ہے اور امام سے مدد طلب کرتا ہے امام اپنے گھر میں آتے ہیں ایک رمال بچاتے ہیں اور اہل خانہ کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ کی راہ میں مدد کرنی ہے کسی مستحق شخص کی تو یہ بہترین وقت ہے ایک سائل آیا ہے اگر جو بھی مدد کرنا چاہتا ہے وہ آ کر اپنا حصہ اس رمال میں ڈال دیں اہل خانہ تمام اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں اور امام دروازے پر آتے ہیں اور دروازے کو بہت کب مقدار میں کھولتے ہیں صرف اس مقدار میں کہ امام کا ہاتھ باہر آئے امام ہاتھ باہر نکلتے ہیں وہ رمال اس سائل کو دے دیتے ہیں اور امام فرماتے ہیں کہ اے سائل اس سے زیادہ ہماری استطاعت نہیں تھی اگر اس سے زیادہ ہماری استطاعت ہوتی تو ہم اس سے زیادہ تمہیں عطا کرتے ہیں اسی کو قبول کر لیں وہ سائل جب رمال کلتا ہے رونے لگتا ہے امام فرماتے ہیں اے سائل میں نے تمہیں کہہ دیا کہ اس سے زیادہ ہماری استطاعت نہیں وہ شخص کہتا ہے اے امام آپ نے مجھے میری ضرورت سے زیادہ عطا کیا ہے میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کریم اور مہربان ہاتھ مٹی کے نیچے کیسے جائیں گے خاک کے نیچے کیسے جائیں گے تو یہ آئمہ معصومین اور بزرگان اور بزرگ جو ہستیاں ہیں ان کے روش یہی رہی ہے تو لہذا اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ زندگی میں خوشی کا احساس کریں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی ایک علت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں کہتے ہیں دو دوست ریسٹرانٹ میں جاتے ہیں دو دوست کسی ریسٹرانٹ میں جاتے ہیں وہاں پر اپنے لیے چائے کافی آرڈر کرتے ہیں اور چائے پینے لگتے ہیں اسی دوران دو اور افراد اس ریسٹرانٹ میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چار چائے چائے ہیں دو ہمارے لیے اور دو آئندہ کے لیے یہ شخص بڑا تعجب کرتا ہے کہ اپنے لیے تو انہوں نے آرڈر کر دیا یہ آئندہ والی چائے کیا ہے اپنے دوسرے دوست سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر اکثر آتے ہو یہ آئندہ والی چائے کا معجرہ کیا ہے اس کا دوسرا دوست کہتا ہے کہ تم کچھ دیر صبر کرو تمہیں خود پر خود پتا چل جائے گا کہ یہ آئندہ والی چائے کیا ہے پھر چار اور افراد آتے ہیں آٹھ چائے آرڈر کرتے ہیں اور کہتے ہیں چار ہمارے لیے چار آئندہ کے لیے اسی طرح مختلف لوگ آتے ہیں دو لوگ آتے ہیں تین چائے آرڈر کرتے ہیں تین لوگ آتے ہیں پانچ چائے آرڈر کرتے ہیں تین اپنے لیے دو آئندہ کے لیے جب یہ سارا معاجرہ گزر جاتا ہے تو ایک فقیر شخص اس کافی شاپ میں داخل ہوتا ہے یہ شخص کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ مجھے پتا چل جاتا ہے اس کی جو شکل و صورت ہے وہ فقیروں جیسی ہیں یہ کوئی گدا ہوگا یہ کوئی فقیر ہوگا یہ اس ریسٹران آنر کے پاس آتا ہے اس کافی شاپ آنر کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس آئندہ والی چائے ہے تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ لوگ جو آئندہ والی چائے کہہ رہے تھے وہ پے کر رہے تھے چائے کے لیے کس کے لیے کسی فقیر کے لیے کسی ایسے شخص کے لیے جس کے پاس چائے پینے کی استطاعت نہ ہو جس کے پاس چائے پینے کے پیسے نہ ہو یہ ان کے پیسے پے کر رہے تھے بغیر اس کے کیوں انہیں بتا چلی تو کتنی خوبصورت روش ہے ہم میں سے ہر شخص ایسا کام انجام دے سکتا ہے ہم اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے محلے میں کوئی فقیر نہیں ہے ہم کس کی مدد کریں نہیں ہے ہر جگہ ہر محلے میں اگر آپ کے محلے میں نہیں ہے تو آپ کے ہمسائے کے محلے میں ضرور ہوگا آپ کی فیملی میں آپ کے رشتداروں میں کوئی ایسا فقیر ضرور ہوگا روٹی لینے جاتے ہیں آپ تندور سے اس کو پیسے دیں ایکسٹرا کے دس بیس مہینے میں تیس روٹیوں کے پیسے دیں کہ تیس روٹی آپ کے بحاف پر وہ کسی فقیر کو دیں بغیر اس کے کیوں سے پتا چلیں اپنے بچے کے سکول میں جاتے ہیں آپ فیس دینے جاتے ہیں سال میں ایک اور سٹوڈنٹ کا فیس دیں اگر آپ صاحب استطاع دیں سکول آلوں سے کہیں یہ ایک ایسے سٹوڈنٹ کے لیے ہے جس کے پاس استطاعات نہیں عید پر کپڑے بنوانے جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنواتے ہیں کسی ایک اور نادار فرد کے لیے جو سفید پوش ہو جو نہیں مانگتا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس استطاعات نہیں ہیں اس کے لیے ایک جوڑا دو جوڑے تین جوڑے بنوائیں بغیر اس کے کہ اسے پتا چلیں اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں ہم اپنی اس سٹیٹس کے مطابق اپنی اس استطاعات کے مطابق یہ کام انجام دے سکتے ہیں آپ یقین کیجئے اگر ہم اس مہربانیوں کا سلسلہ شروع کر دیں تو ہم اپنی زندگی میں خوشی کا احساس کرنے لگیں کیونکہ خوشی کا ایک عجیب تعلق ہے مہربانی سے مہربان ہونے سے نرم دل ہونے سے اخلاق کا مالک ہونے سے ان دونوں کا گہرا تعلق ہے تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں خوش رہیں تو مہربانیوں کے اس سلسلے کو ہم اپنی زندگی میں شروع کر دیں شروع کر دیں نامحسوس طریق است کہ اسے پتہ بھی نہ چلے اسے وہ محسوس بھی نہ کرے وہ محسوس بھی نہ کرے کہ مجھے کون دے رہا ہے تاکہ آپ کے سامنے وہ شرمی دا نہ ہو تو اگر خوش رہنا کا ایک بہترین فارمولا یہی دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنا ہے آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اللہ حافظ